حسرتوں سے بھرا قبرستان ہوں میں عباد کر مجھے ویران ہوں میں ناظرین آج آپ کی ملاقات ایسے شخص سے کرواتے ہیں جس نے اپنی زندگی کا اختویل حصہ شہر خموشہ میں عباد ہستیوں کو کھوجنے میں لگا دیا ادھاکارہ نرگس نگو، نادرہ اور نینہ کے قتل کی کہانی بھی بتائی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے شوک پیدا ہوا یہ کس طرح سے ہو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں شروع سے ہی کہا کہ شخصیات پر کام کر رہا تھا وہ چاہے کوئی بھی ہوں پولیٹیشنز ہوں، ادھاکار ہوں ایڈوکیشن سے ان کا تعلق ہو کوئی بھی ہوں تو میں شروع سے ہی اخبار لازمی پڑھتا تھا اس میں بھی زیادہ شخصیات کا ذکر ہوتا ہے کہ آج یہ ادھاکار انتقال کر گئی ہیں کوئی بھی تو ویب سائٹ پر بھی پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ اوپن کر لی میں نے اس میں پولیٹیشنز کا دیکھتا رہا کہ ایک ہی خاندام سے کتنے لوگ میمبر پنجاب اسمبلی ہیں یا قومی اسمبلی ہیں تو میرا انٹرسٹ ڈویلپ پہتا رہا تو لہور میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ چار سو چالیس کے قریب میں تریحی امارتی ہیں جو مختلف دپارٹمنٹس کے انڈر آتی ہیں وہ میں نے ساری کر لی تو اس کے بعد میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو ایک یہ ویسے بھی یونیک چیز تھی جو میں کولم بھی کر رہا تھا وہ شخصیات میں لوگوں کی بڑی پذیرائی ہوئی لوگ بڑا پسند کرنے لگے تو میں نے ان کے اوپر ہی کام کرنا شروع کر دیا تو اب تک تقریباً جو لہور میں پانچ ہزار اہم شخصیات ہیں وہ کہاں کہاں پہ متفن ہیں کہ وہ میں ڈیٹا جو ہے وہ کٹھا کر چکا ہوں اچھا آپ کی سٹڈی بھی اسی چیز سے ریلیٹیڈ ہے ہسٹری سے ریلیٹیڈ ہے یا ویسے ہی آپ کو شوق نہیں شوق بھی تھا ایک ماسٹرز میں نے ہسٹری میں بھی کیا ہوا ہے لیکن ویسے میری جو ریگولر سٹڈی آ پیں گے وہ انگلیش لیٹیچر میں میرا ماسٹرز ہے تو ہسٹری میں بھی میرا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو انٹرس تھا مختلف بکس پڑھنا کولمز پڑھنا پھر لکھنے بھی لگ گیا ہوت بھی کولمز لکھنا اب ویڈیو بھی ڈیجیٹالائز بھی مطلب دور ہے تو اس طرف بھی آ رہا ہوں کہ جب بھی کسی کی برسی ہوتی ہے خاص طور پر آپ کہلیں کہ وہ شاید کسی کو نہ پتا ہو اب تو مختلف ٹی وی چینلز بھی لگاتے ہیں اس کو ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے تو لیکن اس کا کہلیں کہ یہ ٹرینڈ جو تھا وہ میں نے ہی سیٹ کیا تھا کہ جب بھی کسی کی برسی آتی تھی تو میں اس کی وہ ایک منٹ کی ویڈیو لگاتا تھا کہ اس کی مشہور کتب کون سی ہیں یا فلمیں کون سی ہیں کس جگہ پہ وہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال کہاں پہ ہوا یہ ساری جو انمہ وریل کی صورت میں اپنے چینل پہ مختلف پلیٹ فارم پر لگا دیا کرتا تھا اچھے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے تقریباً پانچ ہزار اہم شخصیات کے جو ہے وہ طریق کو دیکھ لیا ہے تو ان میں سے آپ کو کون سی جو ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ لگی جو آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایسی سٹوری ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل کو لگ جاتی ہے سب بھی ہیں میرا مین مقصد تو پوزٹیو ہی ہوتا ہے ابھی ہم لوگ قبرستان میں مجود ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ بہت بہت حسینوں جمیل لوگ اور خواتین وہ سب ان کی قبریں ہیں تو وہ انسان جب اپنی خیات ہوتا ہے تو وہ کبھی سوچتا نہیں کوئی بھی انسان نہیں سوچتا کہ اس نے مرنا ہے لیکن ایک وقت آنا ہے وچھا ہے وہ کوئی بھی ہے تو انسان نے مرنا ہی مرنا ہے اس کو موت آنے ہی آنے ہی ہے اگر کیمرمن ہمارا دکھا سکتا تو آپ یہ بیک سائٹ پہ ہی دیکھیں تو دکرہ فردوس ہیں اپنے زمانے میں بیش خد مقبول تھی ہیر ان کی فلم ہیر کا کردار وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں پھر میرا انٹرسٹ اس طرح ان کا تعلق کان سے تھا وہ چیزیں اب بیش مار انہی کے نام پہ لہور کی فردوس مارکٹ بھی ہے ایون کہ گلبر کا جو قبرستان ہے اس کا نام تو اور ہے لیکن وہ مشہور جو ہے وہ فردوس بیگم کے نام سے کہ فردوس یا قبرستان میں آج ہیں یہ چیز تو آج ہم اپنے ناظرین کو جو ہیں وہ تین قبریں دکھائیں گے ویسے تو اس ٹیم پہ ہم لوگ جو ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے میانی صاحب میں مجود ہیں تو جو تین قبریں ہم لوگ دکھائیں گے جن کا نام جو تھا ادھاکارہوں کا این سے نون سے شروع ہوتا تھا ادھاکارہ نینہ ادھاکارہ نرگیس ادھاکارہ نگو جو ہیں نگو نادرا سوری ادھاکارہ نادرا تو یہ سب کام لوگ ان کی آخری رامگائیں دکھائیں گے اچھا جن تین شخصیات کی آپ بات کرے تھے ان میں سے ایک ہی قبر جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے تو یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں یہ جیسے اگر آپ ہمارے پیچھے ناظرین دیکھ سکیں تو ان کا جو اصل نام تھا وہ یاور سلطانہ تھا تو اس طرح بڑا مشکل ہوتی ہے کہ قبروں کے اوپر کئی دفعہ اصل نام لکھے ہوتے ہیں ادھاکارہ فلم سٹار جو فردوس کا تھا وہ تو فلم سٹار لکھا ہوئے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گی جب آپ قبرستان میں آئیں گے یا کسی سے پوچھیں گے بھی مشہور شخصیات کا تو اس طرح کی قبروں کا اکثر گورکن کو بھی نہیں پتا ہوتا تو یہ ادھاکارہ نینہ ان کا دشت ڈراما تھا پی ٹی وی پہ بے حد مقبول ہوا تو یہ تینوں کا تعلق بھی جو تھا میں تو حیر نہیں سمجھتا کسی کو بھی چیز کو نہ برا سمجھتا ہوں یہ انسان کا اپنا ہوتا ہے انسان کے عمال کیسے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے تو یہ جو تینوں خواتین ادھاکارہ ہیں تھی ان کا جو تعلق تھا وہ لہور اندرون لہور اہیرہ منڈی سے تھا تو جس کو لوگ شاید مایوب سمجھتے ہیں ان کا تعلق وہاں سے تھا اور ان کے متعلق کئی باتیں بھی مشہور ہیں اور یہ تینوں کے بارے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ تینوں قتل ہوئی تھی مختلف وقتوں میں مختلف طریقہ کار سے یہ تینوں کا مدر کیا گیا تھا جی ناظرین ہم اس وقت میجر شبیر شریف کی قبر پر مجود ہے تو ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ نے کیا نولیج جو ہے ایک اٹھاکی یہ صرف واحد شہید ہیں لہور میں اس کے علاوہ آپ پورے لہور میں کوئی بھی نشانے حیدر نہیں ملیں گے میجر شبیر شریف واحد شخصیت ہے اور یہ میانی صاحب کو عزاز حاصل ہے کہ ان کا مدفن بھی جو ہے وہ میانی صاحب میں ہے ان کے بھائی ہمارے رحیل شریف میجر رحیل شریف جو ہیں وہ ان کے بھائی تھے چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے پھر شاید میرے اندازے کے مطابق یہ پاکستان کا واحد خاندان ہے جس میں دو نشانے حیدر ہیں جو میجر عزیز بٹی تھے وہ بھی ان کے قریب بھی عزیز تھے اور یہ جو اگبڑے ساتھ ہے یہ بھی ان کے فیملی میں مرز نہیں فیملی نہیں ان کے دوست تھے ان کی خواہش تھی ان کے وہ ایک بڑی اچھی سٹوری ہے بقاعدہ کہ ان کی خواہش تھی کہ میرے دوست کے قریب جو ہے مجھے مدفن کیا جائے تو وہ ان کے دوست کی قبر بھی قریب ہی ہے اب ہم جو ہے وہ میام محمد عبداللہ کی قبر پر موجود ہے جن کو دولہ بٹی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا تو ان کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں یہ جیسے کہ اس میں بھی دو چیزیں چاہ رہی ہیں محققین اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ دولہ بٹی کی اصل قبر نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی دولہ بٹی کی قبر ہے کیونکہ ان کی لاش کا ہی نہیں پتا چلا تھا یہ مغل دور میں آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بغاوت وہ مغل کہتے تھے کہ انہوں نے بغاوت کی لیکن انہوں نے عوام کے حقوق کے لئے آواز بلند کی تھی کہ جو مختلف ٹیکس لگے تھے مغل دور میں تو یہ اس کے اگینس تھے جو خوشی کا اظہار کے طور پر منایا جاتا جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے لوڑی کا کہ وہ آگ لگا کر مختلف لوگ خوشیوں مناتے ہیں تو وہ دولہ بٹی کے ساتھ منصوب ہے یہ اس لیے بھی کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ قبر دولہ بٹی کی ہے کیونکہ ان کو پانسی جو تھی وہ دلی گیٹ کے سامنے وہاں پر دی گئی تھی اس طور میں میں کئی کردار ملتے ہیں حضرت شاہ حسین پنجابی زبان کا ایک بہت بڑا شاعر تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جب دولہ بٹی کو پانسی دی گئی تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو ایون کے جس نے ان کو پانسی دی تھی دولہ بٹی کو ان کی قبر بھی جو ہے وہ میانی صاحب میں لیکن کیونکہ وہاں پر کتبہ نہیں لگا ہوا اس پر مختلف رائے پائی جاتی ہے کتب میں بھی کچھ لوگ کیونکہ ان کا تعلق تھا وہ پنڈی بٹیاں کے قریب جو ایک علاقہ سندل بار کا ان کا تعلق وہاں ستا اگر آپ کتبے پہ بھی دیکھیں تو ان کی طریقہ وفاد جو لکھی ہوئی ہے وہ ففٹین ایٹی نائن کے سولویں صدی کی ان کی جو یہ قبر ہے وہ تب کی موجود ہے اسے میں ایک سبق اور بھی دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ جو کوئی بھی اگر یہ علامتی قبر بھی ہے بالفرز اگر ایک منٹ کے لیے سوچ لیا جائے تو میں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی جو مظلوموں کی آواز بنے گا اب کئی نام بھی ہیں تو آج بھی دولہ بٹی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے جو بھی کوئی مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے گا کچھ بھی انہوں نے خواتین کی شادیاں کروائی اس تک کئی باتیں اپنے پاس سے ہی کہ وہ جیسے ایک روبن ہوت شاہد وہ اس طرح ایک فلم کا بھی جو امیروں سے لوٹ کے قریبوں میں بانٹا کرتے تھے تو اسی طرح کئی ملتا جلتا جو کردار ہیں وہ دولہ بٹی ہیں اچھے میرے ایک سوال آپ سے اور بھی ہے کہ آپ نے یہ جب ریسرچ کی کام کرنا سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں تو بہت زیادہ مشکلات آئی ہوں ابھی تک بڑی مشکلات آتی ہیں ظاہری باتیں جیسے آپ کو بتایا کہ اریجنل ایم ہم نے ابھی یاور سلطانہ تو میں اس قبر سے کوئی میرے حد سے ہزار سے بھی زائد دفع گزر گیا ہوں گا لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ جب کبھی پڑ رہا تھا تو وہ جیسے انٹرسٹنگ ڈیویلپ ہوا کہ تین مشہور ادھاکار ہیں جو کتل ہوئیں تو اس میں میں نے وہ دیکھا تو آپ کبر ڈونڈ رہے ہیں آپ نینہ کی ڈونڈ رہے ہیں تو کبر کے کتبے پہ نام کوئی اور لکھا ہو جیسے اب ادھر بھی تو دولہ بٹی لکھا ہوا ہے لیکن وہ ساتھ نام ہی نہ لکھا تو آپ ڈونڈتے رہتے ہیں ملتی نہیں پھر کئی دفعہ لوگ تانگ کرتے ہیں پھر آپ اس جگہ پہ آئیں تو گورکن بھی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ آپ پیسے دے کے جائیں اس کے علاوہ بھی آپ جب ریسرچ کے لئے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں جیسے میں نے تو پورا پنجاب کور کی ہے تو مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ہوتل میں سٹیک کرنا پڑتا تھا کئی دفعہ مجھے واپس آنا پڑتا تھا واپس گھر تو کئی جگہ پہ گاڑی بھی نہیں جاتی بائک بھی نہیں جاتی جو پنجاب کے کئی علاقے ایسے بھی ہیں تو پیدل بھی بہت زیادہ چلیں تو پھر جا کے کہہ لیں کہ اب دو سال سے جب سے شوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو کوئی کہہ لیں کہ تھوڑا سا فیم میرے اس سے میں آیا ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہہ لیں آپ اس کو ورنہ میں تو کام تقریباً دس سال کے قریب سے کر رہا ہوں یہ بتائیے گا کہ یہ کس کی کام ہے یہ اس ٹیم پہ اگر آپ دیکھ سکیں جو فلمی دنیا میں نگو کے نام سے مشہور ہوئی تھی اور ان کا بھی قتل ہوا تھا تو مختلف ہیں میں نہیں کہہ سکتا جو اخبارات میں لگے تھے یا کوئی کہا جاتا ہے یہ ان کے ساتھ جو ان کے مامو کی اور ایک شہد کزن کی قبر یہ تینوں کو ایک ہی ٹائم پہ گولیاں لگی تھی ان کے گھر میں اپنے خاند کے ساتھ لڑائی کر گئی ہیں جو بھی وہ اس پہ مجھے نہیں پتا تو وہ اپنے سسرال گئی ہوئی تھی تو وہاں پر جا کے ان تینوں کو جو انہوں نے فائر کی تو ان میں ایک ان کے مامو اور اداکرہ نگو بھی جو ہے وہ اس کا اخلاق ہو گئی اس میں اور اگر آپ دیکھیں تو بھی ان کی اسی منت میں برسی گزری ہے پچاس سال کے قریب تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہو گئے ہیں سیمیٹی ٹو میں ان کا انتقال ہوا تھا تو آج بھی جو ان کے مداء ہیں وہ ان کی قبر پر آتے ہیں ان کی برسی مناتے ہیں تو وہ کوئی بھی ہے جو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ان تینوں کا تعلق تو دیکھا جائے وہ ایک ایسے علاقے سے جس کو آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کہا جاتا ہے کہ کوئیلے کی کان میں جو ہے وہ ہیرہ ملتا ہے یا کوئی بھی یہ جو کھافتیں ہیں بزرگوں کی تو وہ انسان کے عمال کیسے ہیں کوئی بھی ہے میں بے شمار ایسے اداکارہوں کو جانتا ہوں ایسی بدماشوں کو جانتا ہوں جو کئی لوگوں کی جنہوں نے کئی لڑکوں کی شادیاں کروائی جن کی ویسے ان کے گھر کے چولے جلتے تھے اداکارہ کے ابھی ہم لوگ جائیں گے اداکارہ نادرہ کی کبر پہ تو ان کے مطلق یہی مشہورہ کے کیمرہ میں انس کو وہ پیسے دیا کرتی تھی جو اپنی ان کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی ان کو راشن پنچانا وہ یہ تمام چیزیں وہ کیا کرتی تھی ہم اس وقت جو آخری کبر پہ موجود ہیں جس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ تین جو کبریں ہیں وہ نون سے ان سے شروع ہونے والی تو یہ اس کڑی کی آخری ہے یہ اداکارہ نادرہ کی آخری آرام گئے اگر آپ ان کی کبر کا قطبہ دیکھیں تو ان کا جو اریجنل نیم تھا ملکہ فرہ اجاز جو ہے وہ نام لکھا ہوا ان کے مطلق بے شمار باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں آج بھی جو ان کے مدائیں اگر آپ دیکھیں تو کبر پر پھول جو ہیں وہ تازہ ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کبر سے ہو کر گیا ہے تو جو مدائیں وہ اسی طرح پیار کرتے ہیں جو ان کے ہیروز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو وہ اس کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو تو میں یہ چیزیں اکثر دیکھتا ہوں تو یہ آج بھی زندہ اور یہ قتل ہوئی تھی یہ مطلب لیبرٹی کے قریب جا رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ تو یہ ان کے مطلق جو میں نے بتایا کہ بے شمار چیزیں مشہور ہیں اخبارات میں بھی کئی چیزیں تو ٹھیک ہوں گی جیسے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ہیرے کی جوتی پہنا کرتی تھی کہ اس زمانے میں اور کچھ کیونکہ جیسے میں نے اپنے ناظرین کو پہلے بتایا کہ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے جو رکس کی تعلیم دیا کرتے تھے یا رکس کیا کرتے تھے تو ان کا ایک آپ کہلیں کہ بناوٹ اور وہ جو سارا جو سلسلہ تھا میک اپ بہت زیادہ وہ یوز کرنا اور وہ جو جولری یوز کرنا وہ ایک جو کرزما کہلیں کہ جو دیکھ کے لوگ جو حیران ہوا کرتے تھے وہ ادا کران آدھرا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ ریسرچ آپ ہی نہیں کیا آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے جس نے کبروں پر اتنی ریسرچ کی ہو پنجاب کے جو پورے ہسٹوریکل پلیسیز ہیں اس پر ریسرچ کی ہو تو مجھے بتائیں اس چیز کا آگے سکوپ ہے یا نہیں لوگوں نے اس پہ کام تو کی ہے پروفیسر اسلام تے پنجابی انیورسٹی کے انہوں نے یہ پائنیر انہیں کیسے جنہیں کمپائل کیا تھا پھر دوکٹر منیر سلیش ہیں پنڈی میں وہ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ کہہ سکتے ہیں میرے اندازے کے مطابق ہوسٹا ہے میں گلت ہوں تو طریق پہ کام تو بے شمار لوگ کر رہے ہیں کتنے پروفیسر حضرات ہیں تو اس میں یہ جو شخصیات کا کبرستان کبرستان جا کے پھر اس کو فوٹو ورک کا جائے تو وہ شاید میرا ہے سب سے زیادہ اچھا کوئی لاسٹ میں میسیج دینا چاہیے میسیج یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے اداکارائیں بھی دکھائی ہیں ایک شہید بھی دکھائی ہیں نشانہ حیدر بھی تو آپ کوئی بھی ہو میسیج صرف یہی ہے کہ نفرتوں کو ختم کریں وہ آپ کوئی بھی ہے اور اپنے والدین کو ٹائم دیں اگر میں یہ اکثر بات بھی کیا کرتا ہوں اگر آپ اداکار ہیں بلفرد آپ نے سوچا ہوئے کہ آپ نے بیس فلمیں گرنی ہیں تو میں یہ میسیج دوں گا ان کو اگر ان تک میرا میسیج جائے کہ آپ پندرہ گھر لیں اگر آپ گلوک آ رہے ہیں آپ نے سوچا ہوئے کہ آپ نے دس آل بم نکالنے ہیں تو آپ آٹھ کر لیں ساتھ کر لیں جو باقی ٹائم اگر بچتا ہے تھوڑا بہت تو وہ اپنے والدین کو دیں وہی آپ کے پیر ہیں وہی سب کچھ ہیں تو لائف میں اگر کوئی آپ کے ساتھ سنسیر ہے تو وہ یہی رشتی ہیں آپ کے بہن بھائی آپ کے والدین تو ان کو ٹائم دیں یہی میسیج ہے